پاکستان میں خواتین ایکٹیویسٹ کو درپیش چیلنجز کے بارے میں ہم آج بات کریں گے اور اس کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر کوئیتا سے جلیلا حیدر جو کہ ایک وکیل ہیں اور ایک ایکٹیویسٹ بھی دنیا کے کئی ملکوں میں پاکستانی ایکٹیویسٹ کی نمائندگی کر چکی ہیں چلیلا بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے پروگرام بیو سری سکٹی بے شرکت کرنے کا آپ کا تعلق ہزارہ برادری سے ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے ہی تشدد کا سامنا کر رہی ہیں لیکن آپ وہ پہلے خاتون ہیں جس نے ہزارہ خواتین کو پہلی مرتبہ احتجاج کے لیے گھر سے باہر نکالا کتنا مشکل کام تھا یہ پہلے تو یہ بتائیے دیکھیں یہ آسان کاؤنی ہے جب آپ ایک ریلیجیسٹ معاشرے میں رہتے ہیں اور جہاں پہ آپ کو ٹرائبل نورمز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جب 2011 میں ہمارے جو سائرین کو شہید کیا گیا تھا مستون کے راستے میں جب یہ خبر چلی تو رات بارہ بجے تک میں لوگوں کی دروازوں تک نوک کر کے گئی کہ ہمیں خواتین کو نکلنا پڑے گا کیونکہ مجھے پرسنلی یہ احساس ہوتا ہے کہ خواتین کبھی بھی پولیسی سازی کا حصہ نہیں ہے اتنے سارے جتنا بھی کانفلیکٹ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے اس میں عورت گئی کردار شامل نہیں ہے حالانکہ وہ ڈائریکٹ وکٹم ہوتی ہے اس کی اثرات اس پہ ہوتے ہیں افیکٹ ہوتی ہے لیکن فیصلہ سازی میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا جلیلہ یہ بتائیے مردوں اور خواتین کے ایکٹیوزم میں کیا فرق دیکھتی ہیں آپ کیا ان کی شرگلز ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں نہیں عموما لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فیمنسٹ سوڑا فیمی نازی سائٹ پہ ہیں علانکہ ایسی بات نہیں ہے ہم جب مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہوتے ہیں یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب مردوں کے کوئی پروٹیسٹ ہوگی رہا ہوتے ہم خواتین اس کا حصہ بنتے ہیں مگر جب ہم خواتین کو اقال دیتے ہیں تو ہارڈلی وی سی کے کوئی مرد ہمیں سپورٹ کرتا ہے تو ہم یہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد اور عورت کے چیلنجز ایکول ہے مرد کمپیرٹیولی ایزی سائٹ دیکھتا ہے اپنے سٹرگل میں ان کے لئے تھوڑا آسان ہے سڑکوں پہ نکلنا یا ایک دوسرے کو موبیلائز کرنا لیکن جن ایشیوز پہ بات کی جاتی ہے کیا خواتین اور مردوں کے ایشیوز ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں آپ کی نظر میں یا نہیں ہے بالکل ہے جیسے میں بتاؤ مرد کمپیرٹیولی وائیڈر کونٹیکسٹ میں دیکھتا ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے چیزوں کو اپنے نظر یہ سے فیسال کی طور پہ ہزارہ نسل کشی کی بات کی جائے تو اکثر اس کو سیکٹیرین یا ایتنک کلینزنگ کے نام سے بھی دیکھتے ہیں اور وہ اپنا جان چڑا دیتے ہیں جب وہ یہ بیانیاں اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یہ سیکٹیرین تھا یا یہ ایتنک تھا تو وہ بیسکلی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اپنا جان چڑاتے ہیں جبکہ جو خواتین ہوتے ہیں وہ اس بیانیے کے رورز میں جاتے ہیں کہ جب ہماری کسی سے جنگ نہیں ہے جب ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں ہے تو ہمیں کیوں قتل کیا جاتا ہے خواتین اوورال زیادہ مجھے لگتا ہے پولیٹیکل میں زیادہ ڈیپ اور پاڈی سی چیزوں کو دیکھتے ہیں مخصوص وجوہات کو سامنے لے کے آنے کی کوشش کرتی ہیں جلیلہ آخر میں آپ سے میں یہ جانا چاہوں گی سوشل میڈیا اب بہت اہم حصہ بن گیا ہے ایکٹیوزم کا آج لوگوں کو موبیلائز کیا جاتا ہے اس کے ذریعے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پاکستانیوں کی اکثریت اور خاص طور پر خواتین کی اکثریت کی سوشل میڈیا تک رسائی نہیں ہے تو اس کے ذریعے خواتین بھی جو ایکٹیوزم کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کو آگے لاری ہیں کیا وہ عوامی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے بڑے سکیل پر لوگوں کو جمع کر سکتا ہے یا پھر سوشل میڈیا کا ایکٹیوزم صرف ایک طبقے کے ہی کنٹرول میں رہے گا اور انہی تک محدود ہوگا سارا میں نے اس میں بہت پوزیٹیو سائٹ دیکھا ہے 2011 سے میں سوشل میڈیا کے ذریعے لکھتی رہی ہوں لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتی رہی ہوں اس سال آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا عورت مارچ تھا اور عورت آزادی مارچ یہ ایک بہت انسپائرنگ مومنٹ تھا جس میں پاکستان بر کے خواتین نکلی تھی ابھی خواتین انگیج کرتے ہیں لوگوں کو پولیٹیکلی بھی اور سوشلی بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں جو انڈیا کے بات سکت زیادہ موبائل پون یا سمارٹ پون کے کنسیومر سے وہ پاکستان ہیں مگر پھر بھی خواتین ایجوکیشن کے لیول سے یا پھر یہ جو تکنالوجی تکن کی رسائی ہے وہ بہت محدود ہے مگر جتنا بھی رسائی ہے انہوں نے اس پر کام کیا ہے اور میرے خیال میں انہوں نے اپنے ناریٹیو اسٹیبلش کیا ہے آج وہ اپنا سوال رکھتی ہے اپنے اپنے اوپر ہونے والے جتنے بھی سماج اور معاشی زخم ہیں ایکسپریس کری انہیں سوشل میڈیا محدود نہیں کر رہا لیمٹ نہیں کر رہا بلکہ لوگوں کو مختلف طریقوں سے دوسرے کو ریچ کرنے کی جو ہے اپرچونٹی وہ دے رہا ہے جلیلہ یہ بھی میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ جب ہم نے دیکھا جس طرح آپ نے ومنز مارچ کا ہی ذکر کیا تو ومنز مارچ کی مخالفت میں بھی بہت سی خواتین بولی کیا یہ ایک مسئلہ ہے آپ اس کو ایک منفی پہلو کے دور پر دیکھتی ہیں یا پھر یہ اس بات کی ترجمانی کرتا ہے اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ سبھی خواتین کو بھی ایک صفحہ پر ایکسپیکٹ کر نہیں کیا جا سکتا ان کی اپنی اپنی راہ ہے اپنی اپنی سوچ ہے جس کا وہ اظہار کریں دیکھیں یہ بہت علمناک بات ہے کہ جب ایک خاتون دوسرے خاتون کے سامنے آنکھیں کڑی ہو جاتی ہے کیونکہ دراصل ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہوتے یہ پیدر شاہی کے پیداوار جو سوچ ہے یہ اس کو سپورٹ کرتی ہے مجھے لگتا ہے جو خواتین عورت مارچ کی مخالفت پر نکلے ان کی ناریٹیو ان کے اپنے نہیں تھے کیونکہ جو سب سے زیادہ کاؤنٹر جو ہوا تھا وہ مردوں نے سٹارٹ کی تھی جو عورتوں کو پھر وہ اپنے گروں کے اس نظریہ کے مخالفت پر نکلے ہم جانتے ہیں سب یقصہ نظریہ نہیں رکھتے ہیں مگر جب عورت کا سوال آتا ہے تو ہم نے عورت مارچ میں دیکھا کہ وہاں پہ نہ کوئی مذہبی بنیادوں پہ اکٹے ہوئے تھے نہ ایتنک بنیادوں پہ نہ سیاسی بنیادوں پہ وہ صرف اپنی جینب کے برابری کے بنیاد پہ کڑی تھے اور یہ ایک جن لوگوں کو انہوں نے باہر لاکے مارچ کی مخالفت میں کڑا کیا تھا میری ذاتی رائی کہ ان کے سٹیریو ٹائپز ان کی بنیادوں کو ٹھیک تو جلیلہ یہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی رائے تھی لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ ضروری نہیں کہ تمام لوگ ایک ہی صفحہ پہ ہو لیکن جس ریزن سے لوگ باہر آتے ہیں چاہے وہ عورت مارچ کی حق میں ہو یا مخالفت میں وہ ریزن ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے آپ نے اس کی طرف بھی ہماری نشان دہی کی بہت شکریہ جلیلہ ہمارے ساتھ تھی اس وقت جلیلہ حیدر کوئٹا سے Thank you so much for your time Thank you sir